سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سونے سے پہلے تین مرتبہ بستر جھاڑے دائیں کروٹ سونے اور سونے سے پہلے وجو کا حکم کیوں دیا گیا سائنس دانوں نے تحقیق کی تو نتیجوں نے سب کو ہدنگ کر دیا ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1442 سال پہلے جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا آج سائنس بھی ان احکامات کو تسلیم کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ایسا بھی تھے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو تین بار جھاڑ لینا چاہیے بجاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑو یا کسی اور نقصان دے چیز سے صاف کرنا ہے لیکن سائنس تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکساف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولیزم کا عمل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے بائیس ہر پل سیکڑوں نئی سیل بناتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم سے ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں جو انتہائی چھوٹے ہونے سے نظر نہیں آتے اگر بستر کو بغیر جاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائے تو یہ ہے مردہ سہل جسم میں داخل ہوگر کئی مولک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سہلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم سے کم تین بار جاڑنا لازم ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس جم نے سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو کھون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے میدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں خواہی جانے والی گزہ کو حضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے رات سونے کے دوران میدے میں موجود گزہ اچھی طرح حضم ہوتی ہے جس کے باعث سائنس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو ترو تاجہ محسوس کرتا ہے اور تیضابیت بھی نہیں ہوتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق سونے سے پہلے باوجود ہو کر سونے کا حکم دیا گیا ہے عشاء کی نماز سے پہلے دانتوں کو مسواک کرنے یا برس کرنے اور پھر باوجود حالت ہی میں سونے کا حکم موجود ہے آج کے سائنس دان یہ پیش کرتے ہیں کہ رات میں دانت ساف کرنے کے سبب انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی مولک بیماریوں سے اور میدے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے موہ میں موجود کھانے کے جرارات کو اگر سونے سے پہلے ساف نہ کیا جائے تو اے جراسیم کا سبب بنتے ہیں رات میں باوجود کے بعد کچھ نہ کھانے پینے کا حکم بھی ہے اللہ رب العزت سنت کے مطابق ہمیں سونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سونے کی توفیق عطا فرمائے آمین